کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فائدہ یہ بتایا یہ نگاہوں کو پس کرنے والی چیز ہے نگاہ نگاہوں کو پس کرنے والی چیز ہے کیونکہ زینہ کا آغاز برائی کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ابلیس کے ظاہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے ایک تیر انسان کے جسم میں اگر چپو دیا جائے تو اس کا جسم چلنی چلنی ہو جائے گا آر پار ہو جائے گا اور اس میں بھی اگر زہر ملا دیا جائے تو جسم کے تمام آعظہ مشلول ہو جائیں گے تو یہ نگاہ کی برائی ایسی برائی ہے کہ اس کے دریئے انسان کا دین اور ایمان دونوں تباہ ہو جائے گا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نگاہ کا فائدہ یہ نگاہ کو پس کرنے والی چیز اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی احسن حسن کے معنی قیلہ یعنی جس طرح آدمی قیلے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا وہ اسے ہی انسان اگر شادی کر لے تو شیطان کے فتنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے شادی کرنا ضروری ہے اور یہ شادی کرنا تمام انبیاء کی سنت سورة الرعد آیت نمبر آنٹھتیس تھرٹی ایٹ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدَا رَسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَةً ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا تو ہم نے ان تمام کو بیویاں بھی دی اور بچے بھی دی اللہ فرمارا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان تمام کو ہم نے بیویاں بھی دی اور بچے بھی دی تو یہ تمام انبیاء کی سنت ہے اس لیے ایک شخص سنت کے مطابق شادی کرتا ہے اور ایک شخص سنت نبوی سے الگ ہو کر عبادت کے اندر منہمک ہوتا ہے نفلی نمازیں پڑھتا ہے فقہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے سنت کے مطابق شادی کرنا اور شادی کی سنت کو رواج دینا یہ رات و رات کی عبادت سے اور دن کے نفلی روزے سے افضل ہے اس لیے کہ جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس نبی کی سنت نکاح ہے نبی فرماتے ہیں حُب بِعْلَيَّ مِن دُنِيَاكُمْ اَطِّيبُ وَالنِّسَاء دنیا کی چیزوں میں سے خوشو کی محبت اور عورت کی محبت میرے اندر ڈالی گئی ہے لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نسائی کی حدیث اور امام ابن ماجہ نے صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیا مطلب وہ ایسا ہے جو آدمی نکاح نہیں کرتا اور نکاح کو غلط سمجھتا ہے وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں شامل ہو سکتا ہے یاد کیجئے اور جو نکاح پر عمل کرتا ہے جو نکاح کی سنت کو ازینہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین نے نکاح کے اوپر اپنی نسرت کا اور اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَاثُنَ حَقٌّ عَلَى اللَّهَ عَوْنُهُمْ مِنْهُمَ النَّاكِعَ الَّذِي يُرِيدُ الْحَفَافِ تین شخصوں کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے تین شخصوں کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان جو پاقداملی کی نیت سے شادی کرتا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے نگاہوں کی حفاظت کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے دنیا میں انسانیت کی بقا کے لیے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے شادی کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد ضرور کریں گے ہم اس کی مدد کریں گے اور اللہ تعالی جس کی مدد کرے کیا اس کا کوئی دنیا بگاڑ سکتی ہرگز نہیں بگاڑ سکتی اس لیے یہ نکاح انبیاء کے سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس نکاح کے بعد جب انسان شادی کر لیتا ہے اس کا آبھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے بھئی حقیقی یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا تَزَوَّجَ الْعَابُدُ فَقَدْ اِسْتَقْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتْقِلَّ فِي نِصْفِ الْبَاقِي جب بندہ شادی کر لیتا ہے شادی سے مراد سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے شادی کو شادی کی طرح کرتا ہے پہلے شادی اور اس کے بعد محبت یہ نہیں کہ پہلے محبت اور اس کے بعد شادی جب آدمی سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے وَفِي رَوَایَتٍ فَقَدْ اِسْتَقْمَلَ نِصْفَ الْعَامُ آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے اللہ اکبر اتنی بڑی فضیل خواہشات کی تکمیل بھی ہو رہی ہے اور آدھے ایمان بھی حاصل ہو رہا ہے جو شادی نہیں کرتا وہ پاک نہیں ہو سکتا آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فصیلت بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے فائدے بیان کیے کہ دنیا کی بڑی خوشبختی کی علامت اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی پر اینعام اور اکرام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بی بھی عطا کرتا ہے صحیح حدیث چار چیزیں دنیا میں خوشبختی کی علامت اگر مومن کو یہ چار چیزیں مل جائیں تو وہ دنیا کا بڑا خوشنصیب انسان ہے یہ اللہ کا انعام ہے جو ایمان اور عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان میں سے نمبر ایک نیک اور صالح بی بھی نیک اور صالح بی بھی اگر اللہ کسی کو دے تو گویا کہ اس کو دنیا کی خوشنصیبی مل گئی دنیا کا باق و بہار مل گیا دنیا میں اللہ کی بخشت مل گئی اور نمبر دو ایمان کے بعد اگر اللہ کسی کو کشادہ گھر دے تو یہ بہت بڑی بات نمبر تین اچھا پروسی نمبر چار اچھی سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں میں پہلے نمبر پر نیک اورت کو بتایا بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث مستفاد المومن بعد تقو اللہ خیرن لہو من زوجت صالح اللہ کے تقوی کے بعد اللہ کے تقوی کے بعد سب سے قیمتی چیز جو مومن کو ملتی ہے وہ نیک عورت سے شادی نیک عورت سے شادی اور نیک عورت کا رشتہ یہ اللہ کے تقوی کے بعد مومن کے لئے سب سے قیمتی چیز ہے اس لئے نیک عورت سے شادی کرو اس کی تمنا کرو دعا کرو علی بی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو صورت اور نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو یہ دعا پڑھنی چاہئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخینت حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے نب دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھلائی کی تفسیر کرتے ہیں نیک عورت سے اس لئے کہ ایک نیک اور صالح عورت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو انسان اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے ایک نیک صالح عورت جس کو مل جائے اس کے گھر میں انقلاب آ جائے ایک نیک صالح عورت کے ذریعے پورے معاشرہ میں انقلاب آ سکتا ہے اس لئے نیک عورت سے شادی یہ بہت بڑی خوشبختی کی علامت ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے اوپر عبارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور صالح عورت کے انتخاب کے اوپر زور دیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں کو جمع کر لو سونے چاہدی کو جمع کر لو ہیر جواہرات کو جمع کر لو دنیا کی تمام مشینوں کو جمع کر لو دنیا کی تمام تہران گاہوں کو جمع کر لو دنیا کے تمام مالوہ سباب کو جمع کر لو کڑوروں اور عربوں کی دولت کو جمع کر لو لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی چیز نیک اور صالح عورت ہے مسلم شریف کتاب النکاح الدنیا کلوہا متاع وخیر متاع الدنیا المرد صالح دنیا سب کی سب قیمتی پوجی ہے اور دنیا فائدے کی چیز ہے لیکن دنیا کی پوجی میں اور دنیا کی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز نیک اور صالح عورت ہے نیک اور صالح عورت سب چی قیمتی چیز ہے اللہ اکبر دیکھو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے دیکھو اسلام نے عورت کو کچھنا انچا درجہ دیا ہے کیا ہے کوئی تحزید کیا ہے کوئی دنیا کی کوئی تاریخ جس نے عورت کو وہ مقام دیا وہ جو اسلام نے دیا ہے اس لیے شادی کرو شادی کے دریئے سے اللہ تعالیٰ آپ کے خواہشات کو پورا بھی کرے گا اور شادی پر اللہ آپ کو عجر و ثواب بھی دے گا وہ مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بی بی کے تعلقات پر عجر و ثواب کا مزدف سنایا آپ نے بشارہ سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تکبیرت ان صدقہ و کل تحلیلت ان صدقہ تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے و فی بود احدکم صدقہ اگر کوئی آدمی اپنی بی بی سے ملتا ہے اپنی خواہشات پھری کرتا ہے اس پر بھی اس کو صدقہ ملے گا اس پر بھی اس کو صدقے کا سواب ملے گا اس پر بھی اس کو عجر و سواب ملے گا صحابہ نے کہا یا نبی اللہ ایک آدمی اپنی خواہشات کے لئے آتا ہے اور اپنی نفس کی تسکیم کے لئے بی بی سے ملتا ہے کیا اس پر بھی اس کو عجر ملے گا واللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارعیتم لو وضعا فی الحرام اکران علیہ وسلم ایک آدمی اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا نہ گناہ بھئی ایک آدمی حرام طریقے سے زنا کے ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں تو جب آدمی یہ گناہ سے بچ کر کہ حلال طریقے سے اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے حرام سے بچ کر حلال کے اوپر چل رہا ہے تو کیا اس کو ثواب نہیں بھی دے گا بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے جو حرام سے بچتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بڑا متقی انسان اگر زنا اور فحاشی سے بچ کر کوئی شادی کرتا ہے نہ صرف اللہ اس کی مدد کرے گا بلکہ اس زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے اس زمانے کا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں چیزوں میں اسے پہلی چیز آپ نے بتائی اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے